اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے تمام دوست خیرش ہوں گے اور میں موجود اپنے گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں گاؤں آ چکا ہوں تو ویلوگ بنانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے البتہ جو میں چھوٹی موڈی بھونگی ہم آ رہا ہوں وہ ریکارڈ کر کے ضرور آپ کو دکھاؤں گا تو میرے ساتھ موجود ہے بھائی زیڈ یو بی اے آئی آر کیا مطلب ہے اس کا کمنٹ میں بتائیں میں نے کیا بولا ہے تو بھائی کا نام زباہر ہے اور میرے کافی اچھے فرینڈ ہے تو ہم جناب ادھر آئے ہوئے تھے دال ساگ لینے کیا کہتنے ہیں یہ وہ ساتھ میں لگا ہوا ہے سودا صلف لانے آئے تھے تو ابھی ہم نے اور جگہ پہ جانا ہے تو ساری کے سار جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے صحابہ کرام کے مزارات ہیں یہاں پہ وہاں پر جائیں گے اور جو بھی ہاں کا ایک خوبصورت ہے اور آپ کو انشاءاللہ چیک کروائیں گے تو خیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانے اگر یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیکوز آفٹر داؤن بیل لوسٹ یہ نئی ویڈیو ہے میری پہلی ویڈیو ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرینڈز آپ نے زیون لابدین کا بھی گاؤں دیکھا ہوگا ایک نظر میرے گاؤں کو بھی دیکھیں اور یہ ہے اس کی نیچرل بیوٹی جو کہ آپ کو اس وقت میں دکھا رہا ہوں یہ گھر میں شادی ہے تو تھوڑا سا کام ہو رہا ہے تو دوستو یہ ہیں میرے گاؤں کے وہ خوبصورت کھیت جن کو کور کرنے کا ذہن میں ابھی تک شاید کسی کے نہیں آیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی لگا ہوا ہے اس فصلوں کو اور ہریالی ہی ہریالی ہے ہر طرف اور یہ ایک ذریعی علاقہ ہے دوستو یہاں پر ہر وقت ٹیوب ویل چلتے رہتے ہیں تاکہ فصلوں کو پانی دیا جا سکے یہاں پر نہر کا بھی رابطہ ہے زمینوں کے ساتھ لیکن یہاں پر ٹیوب ویل بہت ضروری ہے یہ ہیں دوستو ٹیوب ویل کا کوراں اور اس کا بور نیچے کافی گہرا ہوتا ہے جہاں سے پانی نکل کر اوپر آتا ہے اور اس گاؤں کی زمینیں ہماری سہراب ہوتی ہیں یہ ہیں جی سونف انہیں کہتے ہیں سونف جو کہ آپ اپنی چائے میں ڈال کر پیتے ہیں شہر میں اور گاؤں میں یہاں پر اکتے ہیں یہ ہیں جی سونف اس کو توڑنا نہیں کسی کی فصل کو زیادہ نہیں کرنا یہ تو یہ کافی سارے یہاں پر ہو گئے ہوئے ہیں اور خوشبو بہت اچھی ہے ان کی اور خوشبو کے ساتھ ہی دنیا قائم ہے بکلم خود دوستو میرے گاؤں میں جو ہے کچھے مکان ہے بہت زیادہ اور پکے بھی ہیں لیکن کچھے مکانات بھی کافی زیادہ ہیں جو کہ یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو واضح کرتے ہیں تو اس زیر نظر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی کچھے مکان ہیں اور جو پکے مکان ہیں وہ بھی گارے کی جو ہے ساتھ انٹیں لگائی گئی ہیں اور ٹیوب بیل ہیں جگہ جگہ پہ جو ہے گرمیوں میں عام روٹین میں روزانہ چلتے رہتے ہیں اور یہاں پر لوگ نہاتے بھی ہیں اور میرے گاؤں کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں عزت پیار اور ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا یہ ایک گاؤں کا جو ہے ہمارے رہیشی ہے تو اس نے مجھے دیکھا کہ میں گاؤں میں آئے ہوں لاہور سے تو مجھے ملنے کے لیے نیچے اترا سپیشل میرے ساتھ بات چیت کی اور بہت خوش ہوا دوستو گاؤں میں ابھی بھی بیل گاڑیوں پر کام کیا جاتا ہے اور یہاں کی عورتیں بھی بہت محنت کش ہیں جو کہ مردوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی ہیں ہمارا پٹرول ختم ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا پٹرول ڈلوا لیں کہ یہ ایسا نو راستے میں بائک جو ہے رک جائے کیونکہ یہاں پر قریب دور سے پٹرول جہاں بہت مشکل سے ملتا ہے یہ دوستو میرے گاؤں میں نہر ہے جس کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے اور یہاں پر کھیت ہیں تو ان کھیتوں کو نہر کا پانی بھی سراب کرتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیوب بیل بھی سراب کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی زرات میں بہت بڑا جو ہے ایسا وہ ہمارے علاقہ جات سے جو ہے وہ جاتا ہے اور یہ نہر کے ساتھ ہی قبرستان ہے جہاں پر میرے والد صاحب اور ہمارے گاؤں کے کئی لوگ اور میرے خاندان کے لوگ جہاں پر دفن ہیں تو یہاں پر میں اپنے والد صاحبی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہوا ہوں فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ آگے کی طرف جائیں گے اور یہاں پر کچھ جو نیچرل چیزیں ہیں کھانے کے لیے جو گاؤں کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کھانے کا دل کر رہا ہے تو وہاں پر بھی جائیں گے تو یہاں پر میرے والد صاحبی قبر ہے یہ اس جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹک کا نشان آرہا ہے یہاں پر میرے والد صاحب دفن ہے یہ والی قبر میرے والد صاحب کی ہے اور یہ ساتھ سامنے قبریں ہیں یہ ساری کی ساری وہ ہمارے جو اباؤ اجداد ہیں میرے دادہ دادی ان صاحب کی قبریں جہاں وہ ادھر ہی ہیں تو یہ جو ہے سنت کام ہے کہ سبسٹینی جو ہے قبر کو اوپر رہ لینی چاہیے یہ قبر میں ایک قسم کی تھندک کا ذریعہ ہے بسٹینی جو ہے یہ ساتھ ہی نلکہ ہے پانی کا یہ پانی کا نلکہ ہے کسی حالہ کے بدنے لگو ہے اسے کہتے ہیں جینوان پانی پیور اس کے سامنے فیلٹر بھی کچھ نہیں چلائیں اور کھنڈا پانی حاضر والشاخ نے چلائیں موسیقا اللہ آلے آلے آرت کر لیا ہماری 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 گاؤں کی سوگات پکوڑے سموسے اور سستے سموسے بلکہ تیس رقائے